بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نمی دشان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اڈوانس فارمنگ تمام دیکھنے اور سننے والے دوستوں کو اسلام علیکم جو دوست چینل پر نہیں آئے اور اگر انہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمیں سبسکرائب کر لیں پورے پاکستان سے ذریعہ جناس کے تازہ ریڈ کے ساتھ آپ ہی خدمت میں حاضر ہیں اس ٹیم پنجاب کی گلہ منڈیوں میں سب سے زیادہ جو سوال پوچھا جا رہا ہے وہ اس کا جواب یہ ہے میں آپ کو دیتا ہوں کافی زیادہ دوست جو وہ پوچھتے ہیں کہ اس وقت جو منجی ہے وہ منڈیوں میں لائی جائے یا نہ لائی جائے اس کا حل یہی ہے کہ فیلال منجی سے منجی جو ہے وہ منڈیوں میں لانے سے آوائیڈ کیا جائے منجی اگر آپ کے پاس اپنی ذاتی پڑی اگر آپ کسان س سٹاکیاں جو کوئی بھی ہیں اگر آپ اچھا رز کمانا چاہتے ہیں اچھے پیسے کمانا چاہتے ہیں کیونکہ آلڑی مکی میں تو کسان وڑ چکے ہیں سٹاکیاں بھی وڑ گیا ہے تو اگر آپ کے پاس منجی پڑی ہوئی ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ اسے منڈی میں فیلال جو ہے وہ پانچ دس دن کے لیے نہ لے کر رہے ہیں کیونکہ منڈیوں کے اندر اس وقت پیمنٹ کا ایشو تو ہے ہی لیکن ساتھ میں ریڈ کا ایشو بھی چل رہا ہے آج کے دن بھی پندرہ زیر نو ریڈز میں سو سے ڈیڑھ سو روپیہ مزید کمی دیکھنے کو ملی لیکن یہ مندہ آرزی مندہ ہے کافی سے دوست کہتے ہیں کہ بھئی کبھی آپ کہتے ہیں ریڈ بڑھ گیا ہے کہ بھئی ہمارا کام ہے آپ کو بتانا کب ریڈ بڑھے گا اور کب ریڈ نیچے جائے گا تیزی مندی کیا ریپورٹ جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کی جاتی ہے آج کے دن منجی کی اگر منڈیوں کے اندر آرائیول اور ساتھ ریڈ کی بات کریں تو اس ٹیم پندرہ زیر نو اور سولہ بانوے کے مجموعی ریڈز بھی تالیس سو روپیہ سے لے کے چار ہزار سات سو روپیہ تک پہنچ چکے ہیں البتہ کہناد کی بات کریں تو کہناد کی مجموعی ریڈز پنتالیس سو روپیہ سے لے کے پانچ سو روپیہ تک پہنچ چکے ہیں یعنی کہ کہناد کی ریڈ میں آج سو روپیہ اضافہ دیکھنے کو ملا کہناد مارکٹ آج سو روپیہ پلس رہی اگر بات کریں سپر پانس سو پندرہ کی تو سپر پانس سو پندرہ کے ریڈ بھی آج اچھے رہے تقریباً مڈیوں کے اندر پچپن سو روپے تک ہاتھ والا مال جو ہے وہ فروختوالبتہ گیلا اور کٹر والا جو مال تھا وہ چپتالیس سو روپے سے لے کے پانچ زار پیتہ کی فروختو ہے اور مجموعی خبر یہی ہے کہ آپ فیلڈ آل منجی کو مڈیوں ملانے سے آوائیڈ کریں پانچ دس دن بعد انشاءاللہ جیسے ہی صورتہ البہتر ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کر دی جائے گی اگر بات کریں اس ٹیم سرسو کے حوالے سے تو سرسو کی مارکیٹ بھی آج ڈاونڈوڑی رہی تقریباً ریز چھ ہزار آٹھ سو روپے سے لے کے ساتھ ہزار پیتہ کر رہے اور سرسو کنولا جو ہے وہ تھی ہتتر سو روپے سے لے کے پچھتر سو روپے تک فروخت ہوئی تل کے بات کریں تو تل کی مارکیٹ میں بھی ملہ جولہ روجانی رہا آج کے دن مارکیٹ کے اندر جو تل کی مارکیٹ تھی وہ اٹھانہ زار پیسے لے کے بیس زار پانچ سو روپے تک رہی تقریباً پاکستان میں تمام ذریعہ جناس کے ریٹ میں اس ٹیم مندی آ چکی ہے کپاس کے ریٹ بھی انتہائی نیچے آ چکے ہیں پیمنٹ کیشو بہت زیادہ ہے کارٹن ملنے جو ہیں وہ پیسے بھی نہیں دے رہی اگر کپاس کے ریٹ کی بات کریں تو پانچ زار پیسے لے کے پین سٹھ سو روپے تک بہت مشکل جو اچھی کوالٹی والی جو کپاس ہے وہ فروخت ہو رہی ہے اور پیسے جو ہیں اس کے بھی نام ملنے کے برابر ہیں باجرہ کے بات کریں تو باجرہ کے اندر بھی آج مندی چل رہی ہے تیس سو روپے تک ریٹ رہا اگر آپ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں اس میں تو ابھی بہترین ٹائم میں انویسٹ کرنے کا گندم کے والے سے بات کریں تو گندم کی مارکیٹ آج کے دن فل زبردست رہی گندم مارکیٹ کافی مضبوط جا رہی ہے گندم مارکیٹ کے اندر جو چھے ہزار کے جو ریٹس ہے وہ اس دفعہ کراس کرتے ہوئے آپ کو ضرور نظر آئیں گے کیونکہ پچھلے سال چھے ہزار کا جو انسہ تھا وہ کراس نہیں ہو سکا لیکن اس سال چھے ہزار کا جو انسہ ہے یہ آپ کو ضرور کراس کرتا ہوئے نظر آئے گا لیکن اس کے لئے آپ کو دس سے پندرہ دن مزید جو ہے وہ سبر انتظار کرنا پڑے گا آج کے دن مڈیوں کے اندر جو گندم کے مجموعی ریٹس تھے وہ نورمل جو گندم جو کٹی ہوئی یعنی کہ جو ڈیمج گندم تھی جو سیوی والی جس کیڑی لگی ہوئی جو گندم ہے وہ بیالی سو روپے سے لے کے اچھی سو روپے با مشکل فروقت ہو رہی ہے البتہ اچھی کالٹی والی جو گندم ہے وہ سنتالی سو ستر پی تک بھی فروقت ہوئی اس ٹیم مجموعی طور پر گندم کی کاشت بہت زیادہ ہو رہی ہے کیونکہ مکہی کی کاشت میں ناکامی کی وجہ سے زیادہ تر لوگ جو ہیں اپنی زمینیں خالی کر کے گندم ہی کاشت کر رہے ہیں تو گندم کے مجموعی ریٹس کی بات کریں تو اچھی کالٹی والی سیڈ کالٹی جو گندم ہے وہ پانچ ہزار پی تک بھی منڈی میں فروقت ہو جاتی ہے تو یہ تھی آج کی تازہ صورتحال مزید نئے ویڈیو نئے ریٹس کے ساتھ جلد آپ کی ختمت میں حاضر ہوں گے ویڈیو اچھی لگے تو لائک زرکیا کریں دوستوں کے ساتھ شیئر زرکیا کریں اور اگر بھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمیں سبسکرائب کریں اور اپنی دعا میں یاد رکھیں شکریہ